میں جا با سواری آپ چلاتے ہیں نا کوئی گاڑی تو گاڑی کے اندر ایکسیلیٹر بھی ہوتا ہے بریک بھی ہوتا ہے بھونڈی مثالیں دے رہا ہوں ایکسیلیٹر کو بھی استعمال کرنا ہے بریک کو بھی استعمال کرنا ہے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلے گی سوائے کراچی کی منیمس ہوں کے فیسے بغیر بریک کی گاڑی نہیں چلتی بلکہ شاید بریک کو زیادہ بہتر ہونا چاہیے باقی پرزوں کے مقابلے میں یہ بہت میں نے احتیاط والی تمید باندھی جانور جب آپ چلاتے ہیں تو بہرحال ہاتھ میں کوڑا بھی ہونا چاہیے یہ وہ کوڑا ہے جس سے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اس کو یہ نہیں کہا جائے گا جانور پر ظلم ہو رہا ہے تو اب امام مختلف جانور امام کے گھر میں ہوتے تھے گھوڑا بھی ہوتا تھا ہونٹ بھی ہوتا تھا سواری بھی ہوتی تھی ایک ناکہ یا کوڑا ایسا ایک ناکہ ایسا ہے جس کو امام نے زندگی میں کبھی کوڑا ہلکا سا ٹچ بھی نہیں کیا کیونکہ آپ فوراں کہیں گے تو کیا دوسرے جانوروں کو کوڑے مارے جاتے تھے اس طرح سے نہیں جیسے لی مارکٹ میں وہ گزے گاڑی والے گزے کو مارتے ہیں اس طرح سے نہیں لیکن جو بریک کا کام ہے نا اتنا کوڑا ناکے کے لیے ضروری ہے خالی ناکہ نہیں اس بچے کے لیے بھی ضروری ہے اگر اس کی صحیح تربیت کرنا اس خاتون کے لیے بھی ضروری ہے جو اپنے گھر کے نظام کو توڑ رہی ہے اتنا نہیں جو لی مارکٹ کے گزے بیچارے مار کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل مہربانی یہی تو خرابی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کی تقریر میں عذاب بہت ہوتا ہے اللہ کیا تو رحمت ہی رحمت ہے نہیں دونوں چیزیں اللہ کیا میں ذرا فیصلہ واپس آیا تو ہر جانور کو چلانے کے لیے کوڑا مارنا ضروری ہوتا ہے شدت کتنی ہے یہ بس فیصلہ کرتا ہے کہ یہ معصوم کا ہاتھ ہے یہ گناہگار کا ہاتھ ہے یہ شیطان کا ہاتھ ہے بہت مجھے تمہین باننا پڑھ رہے ہیں اسے کبھی بھی کوڑا نہیں مارا مولانا کیوں کہا کہ کیا تمہیں نہیں بتا بیس دفعہ میں نے اس کے اوپر بیٹھ کر ہچ کیا یہ مجھے میرے گھر سے اللہ کے گھر تک لے جاتا جو میری اتنی خدمت کر رہا ہے اس جانور کو میں کوڑا ماروں چاہے وہ غلطی بھی کرے جانور تو غلطی کرے گا وہ جانور کہا لیکن چونکہ یہ مجھے ہچ کے لیے لے جاتا اس لیے اس کے بدن کو کوڑا ٹچ بھی نہ ہو چونے کو بھی تیار نہیں اب یہ جانور کی اہمیت سے زیادہ حج کی اہمیت کہ وہ اتنا اہم سفر ہے کہ جو اس میں میرا مددگار بن رہا سفر کچھ سفر کی وجہ سے یہ مددگار بھی قابل اعترام ہوگی یا نسبت ہوگئی اس کو اچھا اب میں یہاں رکھ کے ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں بہت ہی عجیب جملہ شاید آپ اسے قبول بھی نہ کریں لیکن ہائے عقل قد یہ جانور امام کو حج پہ لے جاتا اصل چیز حج ہے لیکن یہ امام مددگار بن رہا امام کہتے ہیں اس کا اتنا احترام ہوگیا اور جو آپ کو حج کراتا جس کی وجہ سے آپ کا حج قبول ہوتا جس کی وجہ سے آپ کا حج صحیح ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو حج کرنا آتا تو خالی یہاں سے وہاں لے گیا نا خانہ کعبہ تک لے جانے کے بعد اس اونٹ کا اور کوئی کام نہیں ہے یہ امام کو نہ نعوذ باللہ امام کے لئے تو نہیں ہمارے اور آپ کے لئے نہ تواب کرا سکتا ہے نہ صحیح کرا سکتا ہے نہ شیطان کو کنکر مارنے کے طریقے بتا سکتا صرف اتنی مدد کی تو اتنا قابل احترام ہوگئے اور جو آپ کو پورا حج کراتا آپ کے حج کو صحیح کراتا آپ کے حج کو قبول کراتا جس کے بغیر نہ آپ خانہ کعبہ کا تواب کر سکتے نہ اس کے بغیر آپ صفہ مروہ کی صحیح کر سکتے نہ اس کے بغیر آپ شیطان کو کنکر مار سکتے نہ اس کے بغیر آپ سر منوا سکتے وہ کون ہے مرجے آپ کا حج آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی جبرائیل نے اتر کے آپ کو نہیں بتایا کہ حج کیسے کیا جاتا یہ جو آپ حج کر رہے ہیں جو کس کی ہدایت میں کس کی گائیڈیس میں کس کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ کون ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ تواب صحیح کب ہے اور غلط کب ہے وہ کون ہے جو بتا رہا ہے کہ سر منوانا بھی صحیح کب ہے اور غلط کب ہے وہ کون ہے جو ایک ایک واجب حج میں آپ کا ہاتھ تھام کر اس واجب کو پہلے صحیح کرواتا ہے صحیح اور اس کے بعد قبول کرواتا ہے وہ مرجے یا ناقے کو کوڑا تج بھی نہ کرو یہ حج میں مددگار ہے اور جو بھاقان حج کر آنے والا ہے ووٹس اپ پہ اس کے کلپ بھیجو فیس بک کے اوپر اس کو گھالیاں دو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام خود اپنے مراجع کی توہین کرو اور سمجھو کہ سجاد کے چاہنے والے اور سجاد کے ماننے والے طالب حیلم آتا دو دن پہلے امام کتنا احترام دیتے لیکن میں کہتا ہوں چھوڑیے ناقے کی مثال دیکھئے اور مشتہد کے اس احسان کو مانیے یہ حج کی بات تو اس لیے آگئی کہ چوتھے امام کی سیرت جتنی اہم ان کی نماز ہے زین العابدین سیدو ساجدین اتنا ہی اہم ان کا حج ہے وہ روایتوں کا سلسلہ پڑھنے کا ارادہ تھا آج شروع کے واقعے نے بات پھیلا دی پھر کسی موقع پر اتنی ہی اہمیت چوتھے امام کے حج کی بھی ہے اس لیے یہ جملہ بیٹ میں آگیا یہ مرجے کا حسان مانے جو ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارے حج ہمارے روزے اور ذرا سے آگے پڑھوں تاکہ بات مکمل ہو ہمارے وضو ہمارے غسل ہماری نماز ہمارا روزہ ہمارا حج ہمارا خمس اس کو سریع کراتا نہیں ہمارا نکاح ہماری خلاد یہ سب بھی اسی طرح اسی وقت صحیح ہے جب فتوے کے مطابق ہو بغیر فتوے کے اگر نکاح ہو گیا تو اس کے اثارات کیا ہیں میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن یہ احسان ہے اور احسان کا بدلہ کیا ہے مولا کا وہ فرما حرم اللہ ریح الجنہ آج وہ حدیث جو پہلے دن پڑی تھے وہ مکمل کر رہا ہوں مجھے تقریبا تکبر تو نہیں کر رہا تقریبا یاد رہتا ہے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں نہ مکمل چھوڑی آخری مرحل حرم اللہ ریح الجنہ تین گناہگاروں پر اللہ نے جنت کی خجبو بھی آرام کر دی تیسرا کون تھا پہلے دو تو آگئے تھے تیسرا تھا والمنان احسان فراموش آج ہماری قوم کے وہ افراد جو بغیر کسی وجہ کے مرجعیت کے دشمن بن رہے بھول رہے ہیں کہ ان کے کتنے احسان ہم پر ماضی سے لے کے حال تک ہے ماضی اس طرح جب روایتیں مٹائی جا رہی تھے جب کتابیں جلائی جا رہی تھے جب نام اہل بیت پہ گردنِ کاتی جا رہی تھے تو ہم جیسے لوگ تو فقط اپنے اور اپنی اولاد کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے کوئی ہندوستان نکل گیا کوئی اورپ نکل گیا کوئی تقییے میں چلا گیا اور یہی مراجِ کرام علومِ اہل بیت کے تحفظ کا طریقہ سوچ رہے تھے ہم بھلے مر جائیں حدیث کی کتاب کیسے بچائی جائے فرمانِ امام کیسے بچائی جائیں پر یہ تاریخ میں یہ ماضی جس کتاب پر آپ حروسہ کر کے کہیں گے ہمیں آج کے مرجے کی ضرورت نہیں ہے وہ کتاب بھی کسی مرجے ہی نے آپ کے لئے بچائی اور اس وقت بھی جو روزانہ آپ عمل کرتے ہیں وضو سے لے کے غسل سے لے کے نماز سے لے کے نکاح سے لے کے یہ سارا بھی اس کا حسان ہے طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم آلِ محمد کا فرمان اور یہ ہے وارس اپ اور فیس بوک نے اس مسئلے کو بہت بڑھا دیا رحمتک یا ارحم الراحمین وصلا اللہ علی محمد وآلہ الطاہی